تو آپ کسے ووٹ کر رہے ہیں؟ عمران خان کو عمران خان کو ووٹ کر رہے ہیں مہربانو قریشی کو کیوں اس کو کیوں کر رہے ہیں؟ عمران خان صحیح بن جائے انشاءاللہ ہمارا موسیٰ ہے اور ہم انشاءاللہ گلانی صاحب کے ساتھ ہیں اور پہلے بھی ہم گلانی صاحب کے ساتھ چل رہے ہیں ہر جگہ پہ انہوں نے کام کر آیا شاہ محمود نے کیا کر آیا ہے؟ صحیح جی یہ تو شروع کانگریس کو وارڈ دیا سامنے کم میرا نام طیب ستارہ اور میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پہ ویلکم کرتا ہوں آج ہم ملدان میں زمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں سولہ اکتوبر کو اور آج ہم اس کا انیلسز کے لیے نکلے ہیں اور عوام سے پوچھیں گے کہ وہ اس دفعہ کس کو وارڈ کر رہے ہیں یہاں پہ اس وقت این اے ون فائف سیمن میں دو کینڈیڈیٹ ہیں پڑے پی ڈی ایم کے امیدوار اور پاکستان پی پس پارٹی اور پی ڈی ایم کے امیدوار جو ہیں وہ سید علی موسیٰ گلانی صاحب ہیں جو کہ صاحب کا وزیر آزم سید یوسر وزا گلانی کے صاحب زادے ہیں اور ان کے کمپیریزن میں یہاں پہ پی ٹی اے کی امیدوار مہربانو قریشی ہیں جو کہ صاحب کا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحب زادی ہیں بڑی تو مقابلہ سکتا ہے بسیکلی گلانی اور قریشی کا مقابلہ ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ عوام کیا کہتی ہے اور کون جیتا ہے سلام علیکم کیا ہلیں چاچہ جی ٹھیک ٹھیک اچھے چاچہ جی سولہ کتوبر کو الیکشن ہو رہا ہے یہاں پہ تو آپ کسے ووٹ کر رہے ہیں عمران خان کو عمران خان کو ووٹ کر رہے ہیں مہربانو قریشی کو کیوں اس کو کیوں کر رہے ہیں عمران خان صحیح بن جا ہے اچھے چاہے 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 چ ہمارے بچوں کو جو کچھ بھی ہے وہ نظر آ رہا ہے ہمارے لیے پہلے بھی ہمارے جو آئے ہیں ایم پی ایم میں نے وہ نہ ہمیں دیکھتے ہیں نہ ہمیں پہچانتے ہیں کہ یہ کون ہے یہ ہمارے ووٹر ہیں یہ ہمارے کیا لگتے ہیں ہم ان کے لیے لڑتے بھی ہیں مرتے بھی ہیں جب وہ آتے ہمیں دیکھتے بھی نہیں یہ کون ہے یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ان کے لیے آدمی نہیں نظر آتے مکھی ہیں نظر آتے ہیں انشاءاللہ جو ہمارے یہ لیڈر ہیں موسیٰ انشاءاللہ یہ دیکھتے بھی ہیں اور پہچانتے بھی ہیں آپ خود کبھی موسیٰ گلانی سے ملے ہو انشاءاللہ وہ میرے بغیر وہ جاتے بھی نہیں میں ان کا سپورٹر بھی ہوں اور ان کی سپورٹ بھی کر رہا ہوں یہ میرا گلانی صاحب یہ اندر بھی کھڑے ہیں انہوں نے اندر گلانی بڑے گلانی صاحب کا جو ہے وہ بورڈ بھی لگایا ہوا ہے اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جہالے ہیں پکے ہیں جو پرانے ہم ہیں ہمارے بڑے بھی انہی کو دیتے تھے ہم ان کے بھی ہیں پارٹی کے اور جو ہم پہلے ہم نے دیکھ لیا جو ہمارے پاتھ ہے ان کو ہم نے دیکھا چار سال میں ہم تو روٹی سے اب سکھ رہے ہیں ہمیں یہ پریشانی انہوں نے دے دی جو پہلے آئے ہمارے پی ٹی آئی والے چلے جی یہ انکر چاچا جی کا کہنا ہے کہ یہ سید علی موسیٰ گلانی صاحب کو شروع سے لے کے اب تک سپورٹ کر رہے ہیں اور یہ انہیں کامیاب کروائیں گے اب سولان اکتوبر کو الیکشن ہو رہا ہے تو آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں سید علی موسیٰ گلانی کو سپورٹ کر رہے ہیں نہیں علی موسیٰ گلانی کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں علی موسیٰ گلانی نے کیا کام کروائے ہیں یہاں پہ علی موسیٰ گلانی ہمارے برابر رہتے ہیں ہمارے پاس ہمارے دکھ سکھ ہر چیز میں کام آتا ہے اور زمنی الیکشن تو ویسے اس چیز کا ہوتا ہے کہ اپنے کام ہوتے اگر ہم نے اس کو شاہ محمود کو ووٹ دیا انہوں نے تو اسمبلی جانا نہیں ہے اور وفاق میں حکومت ان کی ہے تو ہمارے حلقے کے کام ہوں گے اس لئے ہم اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اچھا اچھا تو چار سال جہاں پہ زین کو رشیر آیا اس نے کوئی کام نہیں کروایا اس نے کوئی کام نہیں کروایا حلقے میں آیا ہی نہیں ہے ہمارا جو علاقہ ہی جو ہمارا جو ہے نا رہنس ہے نا ہمارا جو محول ہے تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ دکھ سکھ میں زیادہ پسند کرتے ہیں کام تو کام پہ کام تو ہوتے رہتے ہیں جو بھی آتا ہے وہ اپنے ذمہ کا کام کرواتا ہے تو زین کو تو ہم نے کبھی ان چار سالوں میں کسی جنازے میں نہیں دیکھا ان چار سالوں میں کسی کی شادی میں نہیں دیکھا تو یہ ایسے بندے کا کیا کرنا جو تمہارے دکھ سکھ ہمارا جو محول ہے ہمارے جو یہاں کلچر ہے تو دکھ سکھ کے ساتھ ہی ہوتا ہے جو کنیڈیڑ ہوتا ہے جتنی خوشی ملتی ہے اس کے آنے سے بندے کو حوصلہ ملتا ہے تو وہ ہی سمجھ سکتا ہے جس کے گھر پہ وہ جاتا ہے جی یہاں پہ دیسے سے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ صاحب ہیں ہمارے بزرگ ہیں تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بھی صدیت علی موسیٰ گلانی صاحب کو سپورٹ کریں گے کیونکہ علی موسیٰ گلانی صاحب ان کے ساتھ چلتے ہیں ان کے دکھ غم میں شریک ہوتے ہیں خوشی میں شریک ہوتے ہیں تو یہ اس لئے بھرپور انداز ہے موسیٰ گلانی صاحب کی سپورٹ کریں گے بلے کو بلے کو کیوں کریں گے سانو اندنال پیارے محبت ہے غریبان تھا بے لیے شاہ ممود بے لیے زین بے لیے کون بے لیے سانو بے لیے عمران خان اچھا عمران خان کو بوٹ دے بلکو عمران خان کو دے سپورٹ ٹھیک تھا اچھے ججا جی 16 اکتوبر کو الیکشن ہو رہا ہے تو آپ کس کو بوٹ کر رہے ہیں موسیٰ کو موسیٰ کو کیوں کر رہے ہیں موسیٰ کو بوٹ مارے بڑے ہی موسیٰ کے دنگل کے اچھا کب سے دے رہے ہیں موسیٰ کو بوٹ جد کے سوتیس مارے ہیں موسیٰ کے بوٹ ہیں اچھا تو موسیٰ نے کوئی کام بھی کروایا ہے یا صرف بوٹ ہی دیئے موسیٰ کام کر رہا کیا کام کروایا ہے سارے کام کر رہا موسیٰ اچھا تو موسیٰ دکھ درد میں گمی خوشی میں شامل ہوتا ہے موسیٰ کو جتوانا ہے پھر اس دفعہ سلام علیکم علیکم السلام سولہ اکتوبر کو یہاں پہ الیکشن ہو رہا ہے انہیں 157 کا تو آپ کس کو ووٹ کر رہے ہیں موسیٰ گلانی موسیٰ گلانی کو کیوں کر رہے ہیں بس ان کے کام کی وجہ سے وہ کام کرواتے ہیں شام عمود یا مہربانو قریشی زین قریشی کام نہیں کرواتے ہیں وہ نہیں کرواتے کیونکہ زین قریشی بنا تھا یہ کام بھی نہیں کرواتے ہیں اچھا تو جی آپ پھر موسیٰ کو ووٹ کر رہے ہیں موسیٰ کو کر رہے ہیں اچھا آپ بھی موسیٰ کو کر رہے ہیں بھائی جن آپ کس کو کر رہے ہیں پی ٹی آئی آپ پی ٹی آئی کو کر رہے ہیں کیوں کیا وجہ سے چلیں جی یہاں پہ کچھ لوگ موسیٰ کے سپورٹر ہیں اور کچھ پی ٹی آئی کے سپورٹر ہیں اب تو یہ سولہ اکتوبر کو ہی پتا چلے گا کہ یا تو یہاں پہ تیر چلے گا یا پھر یہاں پہ بلا چلے گا موسیقو کر رہی ہیں بس اپنی پسند کی بارتا ہے اچھا تو پی ٹی ایک سپورٹ نہیں کر رہے آپ مانگای بہت کر یہ اس کا امران کھانا آیا تو کھانا خراب ہونا شروع آیا آپ تو ہی ریا ہے تو بر کو لیکشن ہے آپ کس کا سپورٹ کر رہے ہیں گلانی کو موسا گلانی کو موسا گلانی کو موسا گلانی کو سلام علیکم سلام جی بچ سولاک دوبار کو لیکشن آپ کس کا سپورٹ موسیٰ گلانی کو کہا رہے ہیں کیا وجہ موسیٰ گلانی کو کیوں کر رہے ہیں اچھا بند ہے اپنے پیر گھرانے کر Frank پیر گھلانے کے وجہ سے موسیٰ گھلانے والاکم سلام موسیٰ گھلانے کو سپورٹ کر رہے ہیں بہت اچھا بند ہے نیک بند ہے بہت اچھا بند ہے اچھا ماشاءاللہ موسیٰ گھلانے والاکم سلام جاتا دی ٹھیک ہے اللہ کی رحمت ہے یوسف رضا گھلانے جاتا دی کس کو سپورٹ کر رہے ہیں موسیٰ گھلانے کو سپورٹ کر رہے ہیں بہت اچھا ہم ان کے مرید ہیں اچھا انشاءاللہ اور کھول کے سپورٹ کریں گے کیا وجہ موسیٰ سے یہ عوام کی بڑی محبت ہے انشاءاللہ محبتی محبت ہے یہ بہت صدیہ لوگ ہیں بہترین کام کرنے والے لوگ ہیں ملتان میں دیکھو ہر جگہ پہ انہوں نے کام کرایا شاہ محمود نے کیا کرایا ہے صحیح جی یہ شروع دو کانگریسی جو ہے کانگریس کو وارڈ دی اسائیڈ نے انہیں یہ دلی موسیٰ کے لانے کا سپورٹ کر رہے ہیں اور اسے ہی وارڈ دے رہے ہیں کیا وجہ علی موسیٰ کو کیوں کر رہے ہیں کیونکہ وہ حلقے میں ایک تو ہر وقت مجود ہی رہتے ہیں اور دوسرا وہ عوام کے کام بھی کرتے ہیں اور وہ عوام کے تکلیف کو بھی سمجھتے ہیں کہ عوام کو کیا تکلیف ہے اور کیا مسائل ہے اور وہ مسائل حل کرنا بھی جانتا ہے بہتر طریقے سے نہیں تو شاہ محمود قریشی کا بیٹا زین قریشی یہاں پہ چار سال ایمین نے رہا ہے اس نے کوئی کام نہیں کیا اس نے کوئی مسائل نہیں سوزنے اس نے کچھ نہیں کیا چار سال وہ ایمین نے ضرور رہا ہے لیکن وہ ایک بار بھی حلقے میں نہیں آیا جب وہ ایمین نے اپنا تھا نہ شاہ صاحب آئے نہ ان کے والی صاحب نہ وہ خود آئے نہ وہ کسی خوشی میں آئے نہ کسی غم میں آئے لوگوں نے بہت بار بلایا یہ آپ کے سامنے حالات ہیں علاقے کے اندر موجود رہے اور علاقے کے اندر بہت سے کام بھی کرائے اور لوگوں کے تکلیف کے اندر انہیں بڑھ چڑھ کا حصہ بھی لیا ہے اس لئے ہم ان کی سپورٹ کرے اور بھرپور انشاءاللہ کامیاب بھی کرائیں گے چلیں جی بہت شکریہ جی دیکھا جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ وہ سید علی موسیٰ گلانی صاحب کو ووٹ کریں گے کیونکہ علی موسیٰ گلانی ایمین نے نہیں تا پھر بھی اس نے علاقے کے لیے علاقے کے لیے کام کیا اور علاقے میں جو ہے ڈیویلمنٹ کے کام اور باقی سارے کام اس نے کروائے ہیں اس لئے یہ بھر چڑھ کر جو ہے علی موسیٰ گلانی صاحب کی سپورٹ آج سارا دن ہم نے این اے من فائب سیون میں گزارا اور وہاں پہ لوگوں کے کافی کمنٹس لیے اور ان کا ایڈیا لیا کہ وہ اس مطلب سولہ اکتوبر والے الیکشن میں کس کو سپورٹ کر رہے ہیں کینڈیڈیڈ ہمارے پاس دو ہیں ایک علی موسیٰ گلانی صاحب ہیں بڑے اور ان کے کمپریزن میں شاہ محبو صاحب کی بیٹی جو ہے وہ مہر بینو قریشی ہیں بڑی تو دونوں کا جو کمپیٹیشن ہے وہ ذرا سخت ہے بڑا تو ہم نے اوورال جو آج سارا دن وزٹ کیا اور لوگوں کے ویوز لیے وہاں سے ہمیں مینے جو اپنا مطلب پرسنل آلیلسیز ہے وہ یہ کیا ہے وہ سخت ہوگا اور موسیٰ گلانی کا اوورال جو ہے وہ ورک بہت زیادہ ہے پڑا انہوں نے کافی ٹائم دیا ہلکے میں اور لوگوں کے کام بھی کروائیں اور مطلب ان کا جو بھی ووٹ ہوگا وہ ان کے کام کی وجہ سے ہوگا ان کا اپنا ووٹ ہوگا اور باقی رہی بات مہر بنو قریشی کی تو مہر بنو قریشی جو ہیں وہ ہلکے میں تو پہلی دفع آئی ہیں وہ پہلے کراچی رہتی تھی اس چیز کا بھی عوام کے اوپر افیکٹ ہے بڑا عوام اس چیز کو بھی سمجھتی ہے اور سیکنڈی شاہ محمود اس سے پہلے جو ہے وہ زین قریشی صاحب اس حلکے میں امین نے رہی ہیں چار سال تو زین قریشی صاحب کا بھی ایس ایس کوئی کام نہیں ہے مطلب عوام کے کوئی سیٹس فیکٹری آنسرز نہیں تھے اس میں اور لیکن اس کے باوجود مطلب ان ساری کنڈیشنز کے باوجود میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ جو ہے مقابلہ سخت ہے بڑا مقابلہ اس لئے سخت ہے کہ لوگ جو ہے وہ عمران خان کو پسند کرتے ہیں اور بہت سے ایسے لوگ ہیں مطلب آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو کنسن نہیں ہیں کہ کینڈیڈٹ کون ہے بڑا شاہ محمود کی بیٹی ہے یہ شاہ محمود خود ہے ان کو کنسن یہ ہے کہ وہ عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ عمران خان کو بورٹ دے رہے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو مقابلہ ہے وہ موسیٰ گلانی کا اور عمران خان کا مقابلہ ہے بڑا اور یہ مقابلہ کافی سخت ہوگا اب یہ سول اکتوبر کوئی پتا چلے گا کہ کیا ہوتا ہے لیکن یہ قریشی خاندان کا اور گلانی خاندان کا پیٹیشن نہیں ہے کیونکہ اوورال جو ورک دیکھیں کوئی ڈیویلپنٹ دیکھیں لوگوں کے ساتھ چلنا لوگوں کو ٹائم دینا ہلکے میں ٹائم دینا وہ موسیٰ گلانی کا زیادہ ہے بڑا اور اس نے ٹائم دیا ہے اور یہ آج کا جو میرا سارا دن ہلکے میں گزرا میں نے لوگوں کے ویوز لیے تو وہ مطبق اگر کوئی شاہ محمد کرشی صاحب کو سپورٹ کر رہا تھا تو وہ ڈیو ٹو عمران خان کر رہا تھا اور وہ جو بھی ورڈ لے جائیں گے وہ عمران خان کا ورڈ لے جائیں گے باقی سولہ اکتوبر کو دیکھیں گے کہ کیا ہوتا بلہ جیتا ہے یا پھر موسیٰ کا تیر چلتا ہے بہت شکریہ جزاکاللہ اللہ پاک آپ کو خوش